موسیقی 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 اور پیمرہ کے لیے مناسب یہ تھا کہ تیز رفتاری سے اپنی رائے لوگوں پر اور فریقین پر واضح کر دے لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور اس سے حکومت کی پوزیشن جو ہے وہ کچھ متصر ہو رہی ہے اور اس کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ معاملے کو مارز التوا میں ڈال دیا گیا ہے جو جیو کے مخالفین ہیں وہ ایک اور طرح کا واویلہ مچا رہے ہیں اور جیو کے جو حامی ہیں وہ ایک اور طرح کے شکوک و شبات میں مبتلا ہو رہے ہیں بہرحال اس معاملے سے قطع نظر کہ پیمرہ کی رائے کیا ہے ہماری رائے یہ ہوگی کہ اس معاملے کو جلد از جلد فیصلے تک پہنچایا جائے یہی پیمرہ کے مفاد میں ہے یہی جیو کے مفاد میں ہے اور یہی حکومت کے مفاد میں ہے اور یہی ہمارے دفاعی ادارے جو ہیں ان کے مفاد میں ہے کیونکہ دفاعی اداروں کے جو متلقین اور متوسلین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قانون کے پھندے میں معاملے کو الجھا کر ان کے ساتھ کوئی مناسب سلوک نہیں کیا جا رہا تو یہ بات ایسی ہے جو نازک بات ہے اور نازک مسئلہ ہے یہ قانون جو ہے اس کو جلدی سے کام کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جیو کے خلاف کوئی شدید کاروائی کر دی جائے جیو کو بری کیا جا سکتا ہے کاروائی کی جا سکتی ہے پیمرہ کو فیصلے تو کرنا چاہیے نا شام صاحب آج آپ بھی حامد میر صاحب کی عیادت کو گئے تھے اسلام آباد میں ہاں جی میں حامد میر صاحب جو ہیں میں ان کی عیادت کو گیا تھا اور ابھی بھی ان کے زخم جو ہیں وہ بھرے نہیں ہیں اور ان کو تکلیف ہے درد ہے اور بیچینی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا حوصلہ بلند ہے وہ میرے دیکھئے بہت عزیز دوست پروفیسر وارث میر صاحب کے بیٹے ہیں اور ان سے میری محبت کا رشتہ جو ہے کئی سالوں سے قائم ہے وہ پاکستان کے ان ہونہر میڈیا پرسنز میں سے ہیں جنہوں نے کمال حاصل کیا ہے اپنے فن میں اور اپنے شعبے میں اور دنیا بھر میں ان کا نام گنجا ہے تو ان کی تکلیف جو ہے وہ مجھے اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے مجھے ایسے لگا جیسے میرا اپنا بھائی اور میں اپنا بیٹا جو ہے وہ بستر علالت پر ہو اور پہلو بدل رہا ہو اور ایک در سے تڑپ رہا ہو یہ بڑا کرب کی کیفیت سے گزرا میں جب تک ان کے پاس رہا لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور جس وقت میں وہاں پہنچا ہوں تو میجر آمیر صاحب بھی میرے ساتھ تھے اور اس کے کچھ دیر کے بعد عمران خان صاحب بھی وہاں تشریف لانے والے تھے تو معلوم ہوا کہ وہ بھی حامد میر صاحب کی مداج پرسی کے لئے آ رہے ہیں اور انہوں نے وہاں کچھ میڈیا کے لوگوں سے گفتگو بھی کی بلکل کیونکہ وہاں ٹیلی ویژن کیمرے جو ہیں اس وقت تک اپنی اپنی پوزیشنل لے چکے تھے اور عمران خان کے استقبال کے لئے تیار تھے تو عمران خان نے کہا ہے کہ جو حامد میر ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں جمہوریت کے لئے اور قانون کی حاکمیت کے لئے اور انتخابات جو ہیں ان کے عزادانہ انعقاد کے لئے تو ان کا میں محترف ہوں لیکن میر شکیل الرحمان صاحب پر ان کا غصت تھنڈا نہیں ہوا انہوں نے کہا ہے کہ ان سے میری لڑائی جو ہے وہ جاری رہے گی ہو سکتا ہے ایک دن ایسا آئے کہ یہ لڑائی بھی تھنڈی پڑ جائے اور یہ ویسے لڑائی جو ہے اخبارات سے اور میڈیا ہاؤسز سے سیاست دانوں کی لڑائی کوئی اچھی بات نہیں ہے جب نواز شریف صاحب کے دور اقتدار میں جنگ گروپ سے ان کی لڑائی بہت زوروں پہ تھی تو اس وقت سی پی این ای کی طرف سے اور اے پی این ایس کی طرف سے مجھے مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کیا گیا تھا اور میں نے وزیر آدم نواز شریف صاحب سے گفتو شنید کی تھی اور مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کی تھی اور اس وقت پھر ہمارا ایک وفض بھی ان سے ملا تھا اور اس وقت کے میں نواز شریف صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب اقتدار اور اخبار کی لڑائی میں میں نے آج تک اقتدار کو جیتے ہوئے نہیں دیکھا تو اقتدار اور اخبار کی لڑائی جو ہے یہ کوئی زیب نہیں دیتی اقتدار کو اور میں نے ان سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ امیداتی طور پر بھٹو صاحب کے عہد میں گرفتارے بلا ہوا اور بھٹو صاحب سے ہمارا تصادم ہوا وہ بڑے آدمی تھے ہم چھوٹے تھے ہم سے لڑ کر وہ چھوٹے ہو گئے ہم اس حوالے سے صرف ہمارے حوالے سے اور ان سے لڑ کر ہم بڑے ہو گئے یا ہمیں بڑا سمجھے جانے لگا یا دوست احباب جو ہیں یہ سمجھنے لگے تو یہ کوئی بات اچھی نہیں ہے اور اب بھی معاملات کو سمیٹنا چاہیے اور وزیر آزم جو ہیں ایک بڑے سنجیدہ سیاستدان ہے تجربہ کار سیاستدان ہے اور اب عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کو بھی کئی سال ہو گئے ہیں ان کو بھی چیزیں جو ہیں ان کو سمیٹنی چاہیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے میڈیا سے ناراضگی ہو سکتی ہے اختلاف ہو سکتا ہے شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد گفتگو یہی سے آگے بڑھاتے ہیں سٹیٹیور دکتہ نظر میں ایک پار پھر خوش آمدید آگے بڑھتے ہیں اور اگلا بوضو ہے شام صاحب جنرل پرویز مشرف کے خلاف ایف آئی اے کی رپورٹ ہاں اس رپورٹ کی جو ایک سمری ہے ایگزیکٹیو سمری اس پر تو ہم نے کل بھی گفتگو کی تھی لیکن اگر آپ اس مفصل رپورٹ کو پڑھیں تو یہ عجیب و غریب تدادات کا شکار نظر آتی ہے یعنی اس میں وہ سارے لوگ جو شریک ہو سکتے تھے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان سے کوئی گفتگو نہیں کی گئی کوئی ان کے بیانات نہیں لیے گئے کسی آرمی افسر کا کوئی بیان نہیں ہے قیانی صاحب کا نہیں ہے اور ان کے جو سیاسی متعلقین اور متوصلین ہیں ان کے بیانات نہیں ہیں اور چودی شدات حسین صاحب تو سینے پہ ہاتھ مار کر ڈنکے کی چوٹ کہہ چکے ہیں کہ میں شریک تھا اس ساری کاروائی میں اور میں نے میرے مشورے میں مشورے میں شریک تھا اور لیکن بہت سے بیانات نہیں لیے گئے اور جو سکاری افسروں کے لیے گئے ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں کے لیے گئے ہیں تو اس میں بھی جھول ہے بیانات میں یعنی معلوم ہوتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے شورکائے کار اور بھی تھے یعنی فیصلہ کرنے سے پہلے تو جو تھے ستے اس فیصلے کو نوٹیفائی کرنے والے اس کو قانون کی کتابوں میں چڑھانے والے اس پر عمل کرنے والے ججوں کو عدالتوں سے بدخل کرنے والے ان کے گھروں پر تالے لگانے والے یہ سارے لوگ جو ہیں ایف آئی اے ان تک نہیں پہنچی اور کہا کہ بس سپریم کورٹ نے کیونکہ ایک ہی شخص کو مورد الزام قرار دیا ہے اس لیے بس اسی کا نام لکھ دیا گیا تو اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہی لکھنا تھا تو پھر اس ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم کی ضرورت کیا تھی پھر تفتیش کرنے کی کیا ضرورت تھی اور میرا خیال ہے جہاں تک اس مقدمے کا تعلق ہے اس میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے جو ریمارکس ہیں وہ اس مقدمے پہ اثر انداز نہیں ہوں گے یعنی اس مقدمے میں وہ بطور دلیل کے پیش نہیں کیے جا سکیں گے کہ سپریم کورٹ کا کیونکہ ورڈکٹ آگے آیا ہے یا اس نے پروید مشرف کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی تھی اس لیے وہ مجرم قرار پائے ہیں بلکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ پریمہ فشائی یعنی نظر بظاہر وہ ملزم نظر آتے ہیں یا مجرم نظر آتے ہیں فیصلہ کن بات نہیں کہی کہی تو برحال اس ریپورٹ کے بڑے جھول ہیں اور گورنر جو ہیں ہمارے عشرت العباد سندھ کے انہوں نے تو یہ بات کہی کہ پروید مشرف صاحب نے سارے صوبوں کے گورنروں کو بلایا تھا اور ان سے گفتگو کی تھی لیکن کوئی ایکسٹرا کانسٹیوشنل اقدام کی بات نہیں کی گئی یہ صورتحال کو ڈسکس کیا تھا مگر ہمارے خالد مقبول صاحب جو ہیں انہوں نے تو مانی ہی نہیں بات انہوں نے کہا مجھے تو ایسی کوئی میٹنگ یاد نہیں ہے جس میں یہ بات اس کا ذکر کیا گیا ہو لیکن یہ جو گورنر صاحبان ہے اس ایمرجنسی کے نفاس کے بعد یہ اپنے عہدوں پر تو کام کرتے رہے اسی طرح وزیراعظم کام کرتے رہے اسی طرح ان کی کیبینٹ کام کرتی رہی اور پھر قومی اسمبلی نے تو اس کے حق میں ایک قرارداد بھی منظور کی کیونکہ دو تہائی اکثریت نہیں تھی قومی اسمبلی کے پاس اس لیے وہ ان کو انڈیمنٹی تو نہیں دے سکی لیکن ایک سادہ اکثریت کے ساتھ پالی ضرور بجھا دی گئی تو بہت سا معاملہ ہے جو پھیلا ہوا ہے اور مجھے کئی سابق فوجی افسر ملے ہیں اور کئی ایسے حضرات ملے ہیں جن کے بچے ہیں یا بتیجے ہیں یا بھانجے ہیں جو فوج میں اس وقت فراجسر انجام دے رہے ہیں حاضر سروس فوجی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں ہم سے پوچھتے ہیں آکے کہ چودری شجاعت حسین جو ہیں انہوں نے تو کہا تھا کہ ہاں میں بھی اس پر شریک ہوں تو پھر ان پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی اور اسی طرح پوچھتے ہیں کہ حسین اقانی جو ہیں ان کو تو سپریم کورٹ نے بھی باہر جانے کی اجازت دے دی حالانکہ ان پر بھی مقدمہ جو تھا کم و بیش ریزن کا تھا تو اب یہ ہمارے جو پرویت مشرف صاحب ہیں ان کے خلاف امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے یعنی ایک الٹی بات کی جا رہے ہیں یہ ہمارے فوجی جوان جو ہیں اور ہمارے کئی سینئر ثابت فوجی افسر ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ریک اینڈ فائل میں یعنی نچلی سطح تک جوانوں میں ایک بڑی افسردگی ہے بیچینی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ پرویت مشرف کو بس ایک الگ کر کے اور چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے ساتھ دوسروں کی طرح مساوی سلوک نہیں کیا جا رہا یعنی باقی اگر آزاد ہیں جو ان کے شورکہ تھے ان کا شورکہ جرم تو وہ کیوں پکڑے جا رہے ہیں اس طرح کی نکتیں اٹھائے جاتے ہیں مگر اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ فوجی حلقوں میں اس طرح بہرحال موجود ہے اب یہ فوجی قیادت کی ذمہ داری ہے یا سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ اس اس طرح کو خاطر میں لائے اور فیصلے کرتے وقت سے پیچھے نظر رکھے یا اس استراب کو دور کرنے کی صحیح کرے کچھ نہ کچھ ہونا ضرور چاہیے معاملات کو فضاء میں چھوڑا نہیں جا سکتا یہ بات میں نے ایک معروضی حقیقت کے طور پر بیان کی ہے وگرنا جو ہماری اپنی رائے ہے وہ تو ہم بار بار بیان کرتے ہی چلے آ رہے ہیں شام صاحب ایک بات یہ بھی کہی جاری ہے کہ شوقت عزیز کے بغیر یہ تفتیش نامکمل ہے چاہے اس میں سارے لوگ آ جائے بکاوز ہی وز در پرائیم منسٹر ایڈ دیڈ میں نہیں وہ پرائیم منسٹر تو تھے لیکن انہوں نے تو کہا تو میں نے کوئی ایڈوائس نہیں بھیجی اب انہوں نے ایڈوائس نہیں بھیجی لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ وزیر آزم تو رہے اور جس اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی اس کے حق میں اس کے وہ قائد ایوان تھے تو میرا خیال تو انہوں نے ووٹ بھی دیا تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اب یہ ان کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو حصہ ہے نا وہ الگ تو نہیں ہو سکتے جب جنت میں ساتھ رہے ہیں پروید مشہدف صاحب کے تو دوزخ میں کیوں ان کے الگ ان سے الگ گزارا ہوگا تو پھر تو دوزخ میں بھی ان کا حق ہے جیسے جنت سے لطف اندوز ہوئے ہیں شاہد جب اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور اگلا موضوع ہے یہ تو تھے ایک ریٹائیڈ فوجی کی بات اور اب حاضر سروس فوجی کا معاملہ ہے شام صاحب یہ کوئسٹن سپریم کورٹ میں آ رہا ہے کہ اب ان کے کیسز درج کیسے ہوں اگر ضرورت پڑے اور پھر چلے کہاں مثل بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ہمارے جسٹس جواد خاجہ صاحب ان کی عدالت میں یہ میسنگ پرسن کے کیسز ان کی سماعت ہو رہی ہیں ایک تو ایک میسنگ پرسن ہے اس کے بھائی اس نے ایک درخواست دائر کی تھی اور پھر یہ پتہ چلا تھا کہ ایک آرم ای انٹرمنٹ سینٹر سے یا تفتیشی مرکز سے پینٹیس جو افراد تھے ان کو فوجی حکام کے حوالے کیا گیا تھا اب سپریم کورٹ ان کا سراغ لگانا چاہتی ہے وہ پینٹیس افراد جو ہیں سارے کے سارے ابھی تک مندر عام پہ نہیں آسکے اب یہ جو ان میسنگ پرسن کے جو سے اختلاف کرنے والے ان کی مخالفت کرنے والے بھی موجود ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی آب زمزم کے نہائے ہوئے لوگ نہیں تھے یہ سارے مشکوک لوگ تھے ان میں سے بہت سونے کاروائیاں کی اور ان کو اب اگر ہیرو بنایا جائے گا یا ان کے لیے کوئی آسمان سر پہ اٹھایا جائے گا تو یہ اچھی بات نہیں ہے یہ ان کو بیجا بیجا ایک آپ سمجھئے رعائت دینے کے مترازف ہے لیکن جو لوگ قانون پر شدت سے یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی جو بھی ہو اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے با ایک جلمبی بحث ہے جس پہ دونوں طرف سے دلائل لائے جا سکتے ہیں لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہ جو حضرات تھے ان میں سے اکثر نے ایسا بہت کچھ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ اچھی سخت سزا کے مستحق تھے لیکن ہمارا قانونی ڈھانچہ اور پھر مفاظب قوانین کا نہ ہونا ان کی وجہ سے ان کے خلاف کاروائی ممکن نہیں ہوئی برحال اب فوجی حکام نے جب ان کو کسٹڈی میں لیا تو اب سپریم کورٹ استعاقب میں ہے کہ یہ سارے حضرات جو ہیں کہاں کہاں گئے ان میں آپ کوئی آدھو گا کہ شام صاحب گفت کو ذرا روک لیتے ہیں یہاں پہ کیونکہ ایک بریک کا وقت آگیا ہے بریک کے بعد یہی سے آگے بڑھتے ہیں اب دیکھتے رہیے نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک پار پھر خوش آمدید بات ہو رہی ہے فوجیوں کے خلاف اگر حضر سروس فوجیوں کے خلاف اگر کوئی کیس چلانا ہو تو وہ کیسے چلے گا سیول کورٹ میں یا فوجی عدالت میں چیش آم صاحب آپ بتا رہے تھے کہ اس کیس کی اب سپریم کورٹ کے سامنے یہی سوال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حاضر سروس فوجی کسی تازیرات پاکستان کے تحت کسی جرم کا ارتکاب کرے یا ان پر الزام لگے تو کیا ان پر مقدمہ درج ہو سکتا ہے تازیرات پاکستان کے تحت اور پھر یہ کہ اگر یہ مقدمہ درج ہو جائے تو پھر چلے گا کہاں ان کا کورٹ مارشل ہوگا یا سیول کورٹ میں مقدمہ چلے گا سپریم کورٹ نے یہ دو سوالات اٹھائے ہیں جن کے جوابات اٹورنی جنرل سے بھی مانگے ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں خیبر پی کے ان سے بھی طلب کیے ہیں جی تو یہ دونوں سوالوں کا وہ تیہ کرنا چاہتی ہے میرے خیرد سپریم کورٹ کا موڈ جو ہے وہ اس وقت نظر آرہا ہے کہ سیول اداروں کی جو بالت جستی ہے وہ قائم کی جائے اور انہوں نے کہا بھی جس سے جواد خاجہ صاحب نے کہ فوجی حکام نے یا وزارت دفاع نے جو خط لکھا ہے ڈپٹی کمیشنر کو مسنگ پرسنس کے حوالے سے تو انہوں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ حکمران ہیں اور یہ ڈپٹی کمیشنر جو ہے ریایا ہے اور انہوں نے کہا کہ جن معاملات میں تنکرنٹ جورس ڈکشن ہوتی ہے یعنی دونوں اداروں کو جورس ڈکشن حاصل ہو یعنی کاروائی تازیرات پاکستان کے تحت بھی ہو سکے اور آرمی ایکٹ کے تحت بھی ہو سکے تو وہاں پھر ترجیحی طور پر سیول جو معاملہ ہوگا اس کو بروع عمل لائے جائے گا یہ انہوں نے ایک ریمارکس دیئے ہیں لیکن برحال یہ ایک اہم معاملہ ہے اور اس پر سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی اس کے بارے میں پھر دیکھیں گے اس کے کہناتائی نکلتے ہیں اس وقت جو فضاء ہے اس میں کشیدگی اتنی پیدا ہو چکی ہے کہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے ان امور پر گفتگو کرتے ہوئے اور ان پر بحث کرتے ہوئے اور پھر ان پر ان سے نتائج اخص کرتے ہوئے نارمل حالات نہیں ہیں یہ جن میں چوکے چھکے مارے جائیں تو ذرا احتیاط سے بیٹنگ کی جائیں شام صاحب اگلا موضوع ہے اور وہ ہے بھارت کا الیکشن جس کے ایگزٹ پول نتائج آ رہے ہیں سامنے میڈیا دے رہا ہے اور نرندر موڈی جو ہے وہ جیتے نظر آ رہے ہیں بھارت کے جو انتخابات ہیں اس میں کوئی پچپن کروڑ دس لاکھ جو ووٹرز ہیں انہوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے رائے دہی کا جی اور میں نے کہا کل ووٹرز جو ہیں ان کی تعداد کوئی اکیاسی کروڑ کے قریب ہے جی اور چھے سٹھ فیصد کے لگ بگ یعنی دو تہائی ووٹرز نے اپنا حق استعمال کیا ہے اور یہ ایک ریکارڈ ہے ہندوستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی انتخاب میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں لوگ جو ہیں وہ پورے طور پر شریک ہو چکے ہیں اس انتخابی معاملے میں اور انہوں نے بڑے جوش و خروش سے انتخابی مہم میں حصہ لیا ہے اب نریندر مودی صاحب جو ہیں ایکزٹ پول جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جماعت اور اس کے اتحادی یہ دو سو نوازی کے قریب سیٹیں لے سکتے ہیں اور کانگرس اور ان کے اتحادیوں کو کوئی ایک سو تین کے قریب نشستیں دی جا رہی ہیں لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گزشتہ دو انتخابات میں یہ جو پول ہیں اور یہ سرویز جو ہیں ان کا پول کھل گیا تھا یعنی یہ ڈھول کا پول ثابت ہوئے تھے اور جو پیشگوئیاں کی جا رہی تھیں وہ درست ثابت نہیں ہوئی کیونکہ یہ جو انتخاب ہے یہ پارلیمانی ہوتا ہے اور پارلیمانی انتخاب جو ہے اس میں ہر حلقہ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک ریاست ہوتی ہے پانچ سو میرے خلال چالیس یا بیالیس حلقے ہیں کل تو اب ہر حلقے کے رجحان کو مدن نظر رکھتے ہوئے مجموعی پیشگوئی کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے صدارتی انتخابات میں یہ پیشگوئی آسان ہوتی ہے پارلیمانی انتخابات کی نسبت بارال مودی صاحب کا ڈنکہ اس وقت تو پول تو بجا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جب نتیجہ آئے گا تو کیا ہوگا شامل صاحب ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ جو پولز ہیں ان کے اوپر بھی الیکشن کمیشن ایمبارگوز لگا دیتا ہے انڈیا میں یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہاں میرے خلال وہ ایمبارگو ایمبارگو اس وقت لگایا تھا جب یہ لگایا ہوتا ہے جب یہ الیکشن ہو رہا ہو یعنی جب ووٹ پڑ رہے ہوتے ہیں نا اس دوران یہ پولز ان کی اجازت نہیں دی جاتی کیونکہ انڈیا میں یہ پانچ ہفتے کے یہ سلسل ووٹ پڑے ہیں اور جب پانچ ہفتے ووٹ پڑ رہے ہوں اگر آپ ایک ہفتے کے بعد یا تین دن کے بعد یا چار دن کے بعد اس طرح کے پول کرنے لگ پڑے تو اس سے پھر رائے آمہ متصر ہو سکتی ہے اور جس کے شخص کے حق میں پول کے نتائج آ رہے ہوں جس جماعت کے حق میں اس کو فائدہ ہو سکتا ہے تو اس لیے الیکشن کمیشن نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے کہ یہ پول اب تو کیونکہ پولنگ مکمل ہو چکی ہے اس لیے اس طرح کے پول جو ہیں وہ انتخابی نتائج پر اثر انداز نہیں ہو سکتے اس لیے وہ کر بھی لیے جائیں یا نشر بھی کر دیے جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا کیا اسیسمنٹ کہہ رہی ہے ہوس گولنبی پرائیم نیسٹر آف انڈیا نرنیدر موڈی دیکھئے بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم جناب ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر پیش گوئی کر دیں نہ تو ہمارے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے جس سے ہم یہ سارا کچھ دیکھ لیں نہ ہمارے پاس کوئی وہ ایسا کوئی جناب کوئی روحانی معاملہ ہے اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں فضاء میں موڈی جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں اور راہول گاندی جو ہیں اگرچہ جوان ہیں اور ان کی عمر جو ہے بیس سال کم ہوگی موڈی سے لیکن وہ اپنا جوانی کا نقش جوان نہیں سکے ان پر کچھ کہولت کے آثار لگتے ہیں اور موڈی جو ہیں وہ ساٹھ سال سے اوپر کے ہوبے کی جوان نظر آتے ہیں اور ایک بات تو ہے نا ہندو مسلم معاملہ ان کے فرقہ برانا صورتحال جس سے لوگوں کو بڑی شکایات ہیں کہ جو فسادات ہوئے ہیں وہاں اس کی وجہ سے گجرات میں مسلمان بڑے افسردہ ہیں اور مسلمانوں کی اچھی خاصی اکثریت جو ہے موڈی سے موڈی سے پریشان ہے لیکن مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جیسے ایم جے اکبر ہیں بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں وہاں کے ایڈیٹر انڈیا کے بڑے نامبر مسلمان وہ شامل ہو گئے ہیں بی جے پی میں اور اسی طریقے سے اب دیکھئے موڈی کی جو اصل طاقت ہے شامل صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں شامل صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں بعد میں پھر گفتگو بھی ہوگی اور پھر ہم اپنی ناظرین کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کریں گے اب دیکھ کریں نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوشان دید شامل صاحب بات کر رہے تھے بھارتی سیاست کے حوالے سے اور اس میں مسلمانوں کے کردار کے حوالے سے جی شامل صاحب دیکھئے مسلمانوں کو تو بڑی شقایات ہیں خاص طور پر گجرات کے حوالے سے ایک ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں شہید کیا گئے ان کے گھر بار لوٹے گئے ان کی عزتیں لوٹی گئیں اور کہا جاتا ہے کہ مودی اس میں بناہ راست شریک تھے لیکن کوئی قانون کی عدالت جو ہے ان کے خلاف اس نے کوئی ریمارکس نہیں دیئے اس لیے جو مودی کے حامی یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ان کی مرضی کے خلاف ہوا ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا برحال یہ ایک بحث ہے اب ہندوستان میں تو ایک فضاء بحثت مجموعی خراب ہو رہی ہے کبھی کشمیری مسلمان جو ہے بچے جو پڑھ رہے انڈیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں ان کو مارا جاتا ہے ان کو پاکستان ان کو کہا جاتا ہے پاکستان کے خلاف نعرے لگاؤ اور نہیں لگاتے ہیں ابھی آپ دیکھئے پانڈیچری میں ایک یونیورسٹی میں ایک علی حسین یہ علی حسن نام کا لڑکا پاکستانی وہ پڑھ رہا تھا اب اس کو سلاقوں سے مارا پیٹا گیا چدید زخمی کیا گیا اول بچہ جو ہے پاکستانی وہاں پڑھنے گیا تھا اور اس کے ساتھ جبت سلوکی ہوئی تو ایک مجموعی فضاء جو ہے وہ بہت ایک افسوسناک ہے اور فرقہ ورانہ جو ٹینشنز ہیں وہ اس کمپین میں بڑی شدت کو پہنچی ہے لیکن مودی کے حوالے سے ہمیں ایک بات یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ ان کی سٹرینکٹ صرف یہ نہیں ہے ان کی سٹرینکٹ یہ بھی ہے کہ گجرات میں انہوں نے بڑی گورننس جو ہے بہت اچھی کی ہے وہاں ترقی کی شرعہ تیز ہوئی ہے انفرسٹرکچر جو ہے وہ بہت ڈیولپ ہوا ہے انویسٹمنٹ کی فضاء سازگار ہوئی ہے دنیا اپنا پورے ہندوستان سے اور دنیا سے لوگ وہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور گجرات کا انہوں نے نقشہ بدل دیا ہے اس ریاست کا جس کے وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں کئی سال مسلسل تو اس حوالے سے ان کو گجرات کا شہبار شریف بھی کہا جاتا ہے اپنی ڈیولپنٹ کے حوالے سے تو اب اگر وہ الیکشن میں اگر کامیابی حاصل کریں گے تو اس میں ایک بڑا فیکٹر جو ہے ان کی یہ کارکردگی ہوگی جو انہوں نے ترقی اور تعمیر کے حوالے سے گجرات میں دکھائی ہے یہ بات ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے شام صاحب سوالات ہیں اور بہت سارے ہیں فیس بک پہ لوگ جو ہیں اچھا ابھی جلوپکار چیما صاحب جو ہیں جو انسپیکٹر جنرل موٹر وے پولیس کے ان سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے موٹر وے پولیس نے کسی بھی گاڑی کو کسی شخص کو موٹر وے پر سفر کرنے سے نہیں روکا یہ جو ایک دھرنا تھا عمران خواہ صاحب کا اس کے حوالے سے ایک کالر نے شکایت کی انہیں کہا موٹر وے پر سفر کرنا ہر شہری کا آئینی اور قانونی حق ہے اور اس حق کی وہ حفاظت کریں گے اور اسے قطن وہ سلب نہیں کر سکیں گے کسی بھی صورت تو اس لیے بلکل وضاعت ان کی طرف سے ہو جانی چاہیے نہ ایسا کیا گیا ہے نہ ایسا کیا جائے گا جی شام صاحب یہ شکیل احمد صاحب ہیں اور شکیل احمد صاحب نے ایک سوال کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں شام صاحب یہ بتائیے کہ کیا غداری اور غداری اور وفاداری کا غداری اور وفاداری ثابت کی جا سکتی ہے عدالت میں ہاں بلکل کی جا سکتی ہے اگر ایک اقدام یعنی اگر غداری کی تشریح قانون میں اور دستور میں موجود ہو تو پھر اس کے مطابق وہ ثابت کی جا سکتی جیسے دستور شکنی کو دستور پاکستان نے ہائی ٹریزن قرار دیا ہے تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی ایک شخص نے یا اشخاص نے دستور کو ثبوتاج کیا ہے توڑا ہے یا اسے مارز الطوا میں رکھا ہے موطل کیا ہے تو پھر آپ کہہ سکیں گے اس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر سکیں گے پیسے نواز مالک صاحب نے مجھے میسک کیا ہے ان نے کہا جو میرے رشتہ دار فوجی ہیں وہ تو مجھے دوسری کہانی سناتے ہیں وہ تو کہتے ہیں سزا مل جائے آپ پتہ نہیں کہ ان دوسرے فوجیوں کی بات کر رہے ہیں تو نواز مالک صاحب درہ ان فوجیوں کے جن کے آپ رشتہ دار ہیں مجھے نام لکھ کر بجوا دے تاکہ میں بھی ان سے تصدیق کر سکوں شاہد خلیم صاحب ہے فون لائن پر ہمارے ساتھ لاہور سے سلام علیکم شاہد صاحب سلام علیکم بھئی بھئی سلام علیکم بھئی بھئی سلام علیکم شامل صاحب ہاں جی والیکم اسلام جنرہ شامل صاحب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ کیا ملک ہمارا ملٹم الیکشن کی طرف جا رہا ہے آپ نے الیکشن لڑنا ہے نہیں یہ جو سٹیٹو بڑا ہوا شامل صاحب الیکشن لڑنے والا ہے تو ہر وقت تیاری رکھنی چاہیے اس کو ہم کو یہ شغل میلے میں پڑے ہوئے ہیں بس الیکشن ایک ہو گیا پھر دوسرا ہو جائے پھر تیسرا ہو جائے جو لوکل وارڈیز کا الیکشن ہونا چاہیے وہ ہو نہیں پا رہا شام صاحب یہ اسجد اقوال صاحب ہے نورپور خل سے انہوں نے پوچھا ہے کہ مشرف کیس کو چھوڑ کے حکومت آگے کیوں نہیں بڑھ جاتی اور عوام کی فلاو بیبود کا کام کرے کیونکہ عوام کو اس کیسے کوئی دلچسپی نہیں وہ تو حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے اس سے آپ پوچھئے حکومت کو چاہیے جواب دیں حکومت کہتی ہے کہ سارے کام کٹھے ہو سکتے ہیں اور وہ کر رہی ہے شام صاحب یہ ہے جی راست مسعود صاحب ہے راست مسعود صاحب کہہ رہے ہیں شام صاحب عمران خان صاحب کی پالیسیوں کے نتائج کیا وہی ہوں گے جو عمران خان سوج رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہو جائیں جو آپ سوچ رہے ہیں یعنی میٹرم لیکشت وہ نہ ہو میٹرم ہو یا نہ ہو عمران خان صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں اور دوسرے لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں ہمارے حفیظ اللہ نیازی صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں اور شیعہ ربکن نیازی صاحب کے برکردار مجھے آج ملے تھے وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں آپ دیکھیں آپ پسند اپنی خیال اپنا اپنا صدیق جان صاحب ہے باہل پور سے ہمارے ساتھ فون پر جی السلام علیکم سر میں شامی صاحب جو اس وقت سے سوشل میڈیا پر انتہائی تشویشناک بات جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یوتھ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر گورنمنٹ نے جو بزارت دفاع کی طرف سے جو گیا ہوئے یہ شکایت گئی ہوئی ہے اس پر پراپر ایکشن نہ لیا تو پھر نوجوان جو ہیں وہ خود میدان میں آئیں گے اور قانون کو بھی ہاتھ ملیں گی یہ انتہائی تشویشناک بات ہے اور ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ جس طرح قادری صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں کہا کہ پیمرہ کے نام پر فور کے ساتھ بھی دوخہ کیا جا رہا ہے تو اس پر کیا کہتے ہیں شامی صاحب جی صدیق جان صاحب اس پر کچھ نہ ہی کہا جائے تو بہتر ہے ہم تو پہلے ارز کر چکے ہیں کہ پیمرہ کو جلدی فیصلہ کرنا تا ہے یہ جو بھی کرنا ہے تاکہ معاملہ آگے پہنچے عدالت عالیہ تک شامی صاحب یہ منیر احمد صاحب ہیں سلیم صدیقی صاحب ہیں اور سید احمد نور صاحب ہیں ان تنوں نے ایک ہی سوال پوچھا ہے شامی صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو میڈیا پر جو میڈیا پر جو اریانی دکھائی جاتی ہے اس کے خلاف بھی کوئی جایا جا سکتا ہے پیمرہ میں بالکل جانا چاہیے لوگوں کو جو انڈین فلموں کے کنٹینٹ دکھائی جاتے ہیں ابھی تم آپ دیکھئے کہ مجھے یہ پی بی ہے کہ ایک بڑے ذمہ دار شخص ملے وہ کہتے ہیں اریانی کی تعریف ہی نہیں کر سکتے آپ میں نے کہا اچھا میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں لکھا ہے جو رسول اللہ نے بیان کیا آپ تعریف کر لیجئے ہر جسم کا وہ حصہ جسے دکھانے کی ممانت کی جائے ہی ہو جب وہ دکھایا جائے گا تو وہ اریانی ہوگی شامی صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وہ ختم ہو گیا ہے اور آئندہ ہم اپنے ناظرین سے ملاقات کریں گے منڈے کو انشاءاللہ ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکے بات